اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس وقت امریکہ میں 21 ستمبر 2023 دوپہر کے تین بجرے ہیں گولڈ کو اگر میں دیکھوں تو گولڈ کی پرائز جو ہے وہ آج گھر رہی ہے لیکن ultimately گولڈ کا ہی یہ رہی ہے اور 2024 بھی گولڈ کا ہی یہ رہی ہے گولڈ سلور یہ آپ آج لکھ لیں میرے پاس میرے پاس نہیں اپنے پاس لکھ لیں کہ ٹائم انہی کا ہے تو سب سے سیفیسٹ جو انویسمنٹس ہیں وہ آج کل کے دور میں جب امریکہ میں ڈالر پر انٹرس ریٹ بڑھایا جا رہا ہے یورپ میں بڑھایا جا رہا ہے جاپان کا کل اناؤنس ہونے ہیں تو ان تمام فیزز میں بیسٹ ہے جو ہے وہ تو گولڈ ہے اور بیٹکوین کی ٹیسٹ کا ٹائم ہے بیٹکوین کے ٹیسٹ کا ٹائم اس طرح ہے کہ 2008 میں جب ریسیشن آ رہا تھا تو بیٹکوین نہیں تھا اب بیٹکوین ہے تو بیٹکوین کے اوپر جانے کی باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن ٹیک سٹاکس نیاز ڈیک ٹیسلا ویسلا جب یہ گرے گا اور گر رہا ہے بھی آج بہت بری طرح گر رہا ہے تو بیٹکوین کے بھی گرنے کے امکان ہیں نیکسٹ بل رن میں جانے سے پہلے نیکسٹ بل رن میں جانے سے پہلے پندرہ ہزار بارہ ہزار کے آس پاس پروبی بیلیٹی ہے ٹھیک ہے کہ شاید بیٹکوین یہاں تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہو اب یہ کوئی پتھر بے لکیر نہیں ہے بات ٹھیک ہے یہ اسی طرح ہے کہ گوگل پہ آپ نے لکھا کہ جی مجھے کراچی سے لوڑ جانا ہے بلکل پر فیٹ راستہ ہے لیکن بیچ میں گاڑی نے آگے مار دیا گوگل نے تو صحیح راستہ بتایا تھا نا بھئی لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے انیالیسس سے ہے نہیں کوئی سامری جادوگر تو ہے نہیں دیٹا انیالیسس کر رہے ہیں وہی جو آپ کر رہے ہیں تو ایسا فرق نہیں ہے کہ ہم کوئی الگ بات کر رہے ہو امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے میرا نام وکار زکا ہے آپ لوگوں کے لیے پہلے بھی میں نے بتایا تھا اور ابھی بھی سب جھا رہا ہوں کہ ڈیمو ٹریڈنگ کا ایک مقابلہ ہوا جس میں میں نے کہا تھا کہ بیس ہزار ڈالر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے یا تو ایک بندے کو ملیں گے اگر ایک بندے نے سب سے اچھی ٹریڈنگ کر دی یا پھر لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے اور آپ کی جیب سے کچھ بھی نہیں جائے گا وہی ہوا اب میں آپ کو شروع سے بتاؤں گا ابھی ٹھیک ہے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بارہ سال کا بچہ ہے کوئی انڈیا میں رہتا ہے اخوانستان میں رہتا ہے بنگلہ دیش میں رہتا ہے دبائی میں رہتا ہے شارجہ میں رہتا ہے اب مجھے خلیجی ممالک سے دیکھ رہا ہے یا پھر امریکہ سے دیکھ رہا ہے وہ کس طریقے سے یہ جو اب بٹ گیٹ کا بڑا ٹورنمنٹ شروع ہونے والا ہے ٹھیک ہے آٹھ دن رہ گئے ہیں بڑا ٹورنمنٹ جو شروع ہونے والا ہے اس میں پیسے بنانے کا چانس کیسے لے سکتا ہے کیسے اس کو یہ چانس مل سکتا ہے اور اس کے اندر یاد رکھیں بہت سمپل سی بات ہے میں آپ کو کلیر بتا دیتا ہوں پھر اور تفصیل سے آپ کے سوالات بھی لیتا ہوں اور ان سوالوں کو اگر آپ ریکارڈڈ وڈیو دیکھنے تو بھی آپ کا فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ بٹ گیٹ کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ نے موبائل نارمل موبائل کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے نا بٹ گیٹ لکھا آپ نے اور ڈاؤنلوڈ کر لیا کوئی بڑی چیز نہیں چاہیے آپ کو سو سو ڈالر سب نے اپنے واپس بھی نکالنی ہے اور بونس کیسے مل سکتا ہے آپ کو یہ وہ طریقہ ہے کہ ٹریڈنگ نہیں بھی آتی تو ابھی وقت ہے گزجو اس میں بھائی دیکھو آپ یہاں آئے گوگل پہ آکے آپ نے لکھا بٹ گیٹ ٹھیک ہے سکرین شوٹ لے لو کبھی بھی میری کوئی ٹیس کا پیسج نہیں کر سکتا کہ مجھے پیسے دو تو میں تمہاری ٹریڈنگ کرتا ہوں بہت بے وکوف لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پیسہ اٹھا کے کسی اور کو دے دیتے ہیں پیسہ تو دینا ہی نہیں کسی اور کو کوئی بھی بول رہا ہوں میں کر کے دیتا ہوں تو کسی اور کو نہیں دینا سستی نہیں دکھانی اس میں ورنہ پیسہ چلا جائے گا بٹ گیٹ کی اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ٹھیک ہے بھائی جن بٹ گیٹ کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ریفل کورڈ میرا کے چار پانچ ہکاونڈ بنا لو ٹھیک ہے اور اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کوڈ جو ہے کوڈ آپ نے کیسے یوز کرنے میں بتاتا ہوں کوڈ جو ہے بھی آپ کے کمنٹس بھی بڑھتے ہیں سارے کوڈ یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے دیکھو یہ کوڈ سامنے جہاں ویڈیو یوٹیوب پر اور فیس بک پر دیکھ رہے ہو میں ابھی آپ کو دیکھیں اس وقت کوڈ یہ رہا ریفرل کوڈ یہ ریفرل کوڈ یوز کیے بغیر ٹیم میں اگر آپ آئیں گے بھی تو اگر آپ جیتے تو آپ کو پیسے نہیں مل رہے ہوں گے یہ ریفرل کوڈ ہے میرے بھائی ٹھیک ہے یہ رہا ریفرل کوڈ ٹھیک ہے یہ لکھا ہے نا یہ میرا ریفرل کوڈ ہے اس کو میں اور زوم کر لیتا ہوں سکرین شاٹ لے لو موبائل کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی اور آپ نے یہ سکرین شاٹ یوز کر لیا ٹھیک ہے یا طریقے کار یہ ہے کہ دیکھو یہاں آئے بیڈ گیٹ پہ اکاؤنٹ بنا لو لکھا ہوئے یہاں کلک کیا بلکہ میں آپ کو یہاں دیوی دیتا ہوں اور سگنل لینے کے لیے دیکھو یہ ویب سیٹ دیوی ہے وکار زکا کی یہاں سے آپ جا کے کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں سب کچھ دیا ہوئے ٹھیک ہے میں آیا یہاں ٹھیک ہے جی میں نے آپ کے دیکھ رہے فیس بک کے اوپر بھی آتے ہیں یہ دیکھیں میرے یوٹیوب کی فیملی میری پیاری فیملی یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں پر اگر میں کلک کروں اوپر دیکھو پن کر دیا پنڈ بائی وکار زکا بیڈ گیٹ پہ اکاؤنٹ بنا لو اس لنک پہ کلک کر لو اس لنک پہ کلک کر کے چار پانچ دس اکاؤنٹ جتنے بنا سکتے ہو بنا لو یہ ریفرل کوڈ یوز کر لو ٹھیک ہے تو آپ ٹیم میں آ جاؤ گے کلیر ہو گئے اب یہاں تک آپ نے کرنے کے بعد کیا کیا یہاں جب آپ نے کر لیا نیکس سوالات بھی لیتا ہوں آپ کے پہلے یہ بتا دوں آپ آپ آئے یہاں یہ لکھا ہوئے کیسی جی ٹھیک ہے کیا لکھا ہوئے نظر آرہے آپ لوگوں کو موبائل میں بھی اسی طرح لکھا رہا ہوں گا سیدھے ہاتھ پر اور سوالی الٹے ہاتھ پہ آ رہا ہوں گا یہ کیسی جی لکھا ہوئے فیچر ٹریڈنگ کامپیٹیشن ٹھیک ہے یہ بلکل فریش اکاونڈ بنا کر میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ یہ ہو جائے کہ یہ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا موبائل میں ٹھیک ہے ڈیسٹ ٹاپ سے کریں موبائل سے کریں بات یہ کی ہے اب آپ آئی یہاں ٹھیک ہے ایک کوپی ٹریڈنگ کا مقابلہ اس میں نہیں جانا آپ نے ٹھیک ہے کوپی ٹریڈنگ پہ نہیں جانا ورنہ پیسے ڈبود ہوگے کیوں وجہ کیا ہے کوپی ٹریڈنگ میں ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ ٹریڈنگ کر رہے اس کے اکاؤنٹ میں اگر ہزار ڈالر ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس سو ڈالر ہے سن لو توجہ ہزار ڈالر ہے میں کوپی ٹریڈنگ کر رہا ہوں میرے پاس پیسے زیادہ ہے آپ کے پاس سو ڈالر ہے میری لیکوڈیشن دور ہوگی ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ لیکوڈیٹ ہونے کا چانس ہوگا کیونکہ آپ کے پاس پیسے کم ہے تو آپ بولیں گے ادھر ٹریڈ ایک میں آپ کو چیز بتاتا ہوں یہاں اپنے کلک کیا ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہی آ جائے گا پورا پیچ ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہی آ رہا وقت موبائل پر میں بھی ایسی آ رہا یہ نیچے آگئے ٹیم یہ آگئے کے ٹیمز یہ آگے ٹیمز ٹھیک ہے limited time ہے دو تین دن بعد یہ بند ہو جائے گا جو پہلے آئے گا پہلے پائے گا ٹھیک ہے اب کیا چیز ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے گوڈزیلا اب دیکھو گوڈزیلا میں دو ٹیمز آ رہی ہیں اب دیکھو اگر یہ میرے جاننے والے ہوتے ہیں بڈگیٹ والے تو میں ان سے بولتا بھائی یہ ایک فیک ٹیم بنا دیئے کسی نے اس کو تو ہٹا دے میرے بھائی اب دیکھو یہ جو ٹیم ہے گوڈزیلا آپ کونسی ٹیم میں جائیں گے بتائیں کونسی ٹیم میں جائیں گے دو سامنے آ رہے آپ کو کیسے پتہ جلے گا اسی ٹیم کونسی ہے جلدی بتائیں کمنٹ سیکشن میں جلدی بتائیں کس ٹیم میں جائیں گے بتائیں دوستو تاکہ میں دیکھوں لوگ کی ذہانت کتنی چل رہی آج کس ٹیم میں جائیں گے بتائیں جب گوڈزیلا آپ نے سرچ کیا تو کس ٹیم میں کلک کریں گے غلط ٹیم میں چلے گئے تو پھر آپ گئے یہ بتائیں مجھے گوڈزیلا پہ کلک کر کے کہاں جائیں گے آپ بتائیں آپ سعودیا میں رہتے ہیں جاپان میں رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں آپ کہاں کلک کریں گے نمبر ون جہاں پر وقار زکا لکھا ہے آپ نے اسے کلک کیا ٹھیک ہے اچھا کلک کرنے سے پہلے ڈیمو ٹریڈنگ کے ٹائم میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ سو یو ایس ڈالر سو یو ایس ڈیٹی آپ ٹرانسفر کر لو فیوچر ٹریڈنگ میں ٹھیک ہے اب دیکھو اب آپ نکال سکتے ہو اب آپ مجھے بتاؤ اتنی خوبصورت سکیم تھی پندرہ ستمبر سے پہلے جس نے بھی سو ڈالر ڈالے اس نے چانس لیا بھلے نہیں جیتا لیکن سو ڈالر تو واپس نکال لیے نا اس نے اور پانچ چار ڈالر کا کچھ لوگوں کو اے ڈراب بھی مل گیا تو ابھی بھی آپ چانس لے سکتے ہیں تین سو یو ایس ڈیٹی منیمم ہے زیادہ پیسے رکھو گے زیادہ فائدہ ہونے کا امکان ہے ٹھیک ہے تین سو یو ایس ڈیٹی آپ نے ٹرانسفر کر لینے فیوچر ٹریڈنگ میں اور وہاں پر ایک دو ٹریڈز لے لینی ہے لانگ چارٹ کر لینا ہے یا تو ہمارے گروپ سے سکرل اٹھا کے کر لو یا خود کر لو لیکن اگر آپ فیوچر ٹریڈنگ نہیں کریں گے تو آپ ٹیم کا حصہ نہیں بن سکیں گے آپ کو لگ رہا ہوگا بن گئے لیکن آپ ٹیم میں نہیں ہوں گے تو تین سو یو ایس ڈیٹی آپ بعد میں نکال سکتے ہو یہ ضائع نہیں ہوں گے تین سو یو ایس ڈیٹی آپ نے ٹرانسفر کیے وہاں ایک دو ٹریڈ کی بھلے اس میں ایک دو ڈالر کا پروفٹ بنا لیا یا ایک دو ڈالر کا لاز کر لیا آپ ٹیم میں آ گئے اب اگر میں جیتوں گا ٹھیک ہے تو ٹو پوائنٹ سکس ملین ڈالر کا پول ہے جو ٹاپ تھری ٹاپ فور لوگوں میں ٹرانسفر ہوگا تو سمجھو تین سو ڈالر جس نے رکھیں منیمم اس کو مرے سے مرے سو ڈالر تو ملیں گے ملیں گے بھلے وہ کچھ کرے یا نہ کرے اور اگر وہ ٹریڈنگ کر رہا ہوگا تو پھر اس کو اور پیسی مل جائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ رسک منیجمنٹ ہمیشہ دیکھنی جائے دنیا میں کوئی بھی کاروبار کرو بہریہ ٹاؤن کی فائل خریدو کوئی یوز کار خرید رہے ہو گولڈ میں جا رہے ہو فوریکس میں جا رہے ہو کوئی بھی دنیا میں دھندہ شروع کرنا ہے تو پہلی چیز آپ یہ نہیں دیکھتے کہ پروفٹ کتنا بنے گا آپ دیکھتے ہیں اس میں رسک کتنا ہوگا اس کے اندر پیسہ جا کیسے سکتا ہے وہ لوگ بے وکوف ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں یہ بتاؤ ایک لاکھ روپے دے رہا ہوں مہینے کے کتنے آئیں گے بھائی یہ پوچھ ایک لاکھ روپے دے رہا ہوں مہینے میں جا کتنے سکتے ہیں اور کیسے جا سکتے ہیں پہلے ہمیشہ رسک مینج کیا جاتا ہے کہ آپ رسک کیا کیا ہے آپ کا ٹھیک ہے روڈ کراوس کرتے ہوئے دونوں طرف دیکھتے ہیں روڈ کراوس کرتے ہوئے اندھوں کی طرح یوں نہیں کراوس کرتے ٹھیک ہے آپ نے یہاں ہاں دیکھنا ہے تو رسک کیا ہے اگر ہماری ٹیم ہارتی ہے اور آپ نے کوئی ٹریڈنگ نہیں کی بھی تو تین سو ڈالرہ واپس نکال لو ہومیوپیتک کوئی فائدہ نقصان ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے کلیر ہوگے چیز اب یہ بڑی آسان چیز ہے اور یہ ابھی ٹائم کم ہے دو تین دن میں یہ بند ہو جائے گا جتنے لوگوں نے ابھی جوائن کر لیا تین سو ڈالر ٹرانسور کر لیا وہ ٹیم بند ہو جائے گی پھر ہم اور لوگوں کو نہیں لے سکتے ہم آلرڈی اوورلوڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جتنے زیادہ لوگ ہوتے جائیں گے اتنے زیادہ بھائی ہمارے لیے بھی رسک بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے دو دن کے اندر اندر جتنے لوگ یہاں آ سکتے وہ آ جائے تین سو یو ایس چار پانچ دوست مل کر تین سو جمع کرو اور ڈال دو ہزار ڈالر ڈالو دس ڈالر ڈالو بھائی آپ فیوچر ٹریڈنگ جو کرتا ہے ایک ونڈ آپ فیوچر ٹریڈنگ آپ نے ایک چیز کرنی ہے اب آپ کو پانچ ڈالر دس ڈالر کا بونس کیسے ملے گا پانچ سے دس ڈالر کا بونس کیسے ملے گا جو اگلے مہینے آپ کیش آؤٹ کر سکتے ہو جو جو بندہ میری ٹیم میں آ رہا ہے جو جو بندہ میری ٹیم میں آ رہا ہے کم سے کم تین سو ڈالر ڈال رہا ہے اس کو منیمم پانچ ڈالر جو ہے وہ ویسے ہی مل جائیں گے جب یہ کانٹس ختم ہوگا اگلے مہینے تم نے تین سو ڈالر رکھے تم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن پہلے ایک ٹریڈ لینی ہے دیکھو سٹیپ نمبر ون کیا ہے تین سو ڈالر ٹرانسور کر لیے تم نے سپورٹ سے فیوچر میں ٹھیک ہے ٹرانسور کرنے کے بعد گوڈزیلا کو آکے آپ نے جوائن کر لیا جوائن کرنے کے بعد آپ نے ایک دو ٹریڈ لینا ضروری ہے ٹھیک ہے ایک دو ٹریڈ کرنا ضروری ہے بھلے وہ پروفٹ ہو یا لوس ہو کوئی فرق نہیں بڑتا اٹھائیس تاریخ سے پہلے پہلے کہیں نہ کہیں تو ٹریڈ کری رہی ہو نا فیوچر کی تو یہاں آگے کر لو آپ نے ٹریڈ کی اب جب یہ کانٹس ختم ہوگا تو جو بھی میری ٹیم کے لوگ ہیں کیونکہ میری ٹیم میں زیادہ لوگ آ جائیں گے تو سب کو پانچ پانچ ڈالر دس دس ڈالر کا بیسی بونس ملے گا جو آپ کیش آؤٹ کر سکتے ہو اب وہ تمام لوگ جو کہہ رہے ہیں ہم نے اکاؤنٹ بنا لیا ہے ہمیں اور بونس کیسے مل سکتا ہے آپ نے کرنا ہے KYC کیا کرنا ہے know your customer آپ انڈیا سے اگر جوائن کیا ہے دوبائی سے کیا ہے شارجہ سے کیا ہے یا آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے بنگلہ دیش سے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ پہ آئی ڈی کارڈ جا کے اور یوں سیلفی ایک سیلفی لینی ہوتی ہے سیلفی کے سامنے کیمرے پہ کھڑے ہو کسی دوست کو بول کیمرہ پکڑ کے کھڑا یوں کر کے ایک بورڈ پہ لکھو کہ بیٹ گیٹ بیٹ گیٹ اور نیچے تاریخ لکھو کہ جس دن تم ڈاکیومنٹ سبمیٹ کر آ رہے ہو KYC کرنے سے تو دس ڈالر ویسے ہی مل جائیں گے KYC کرنے پہ دس ڈالر ویسے ہی مل رہے ہیں سمجھ آئی آپ نے یہ بورڈ پکڑ کے کھڑے ہونا ہے ٹھیک ہے اور KYC کر لینی ہے اب میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں اور کافی سارے انیالیسز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ KYC کی بات سمجھ گئے آپ لوگ ٹھیک ہے KYC کی بات ٹریکس اینڈ ٹپس کیا ہوتی ہیں فیچر ٹریڈنگ کی ٹھیک ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ ویڈیو چیکھ کرو ہمیں یوں تو لاکھوں ٹریڈنگ گروز موجود ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں وقار زکا پاکستان کے وہ واحد ٹریڈنگ گروز ہیں جنہوں نے ریسنٹلی ہونے والے بیٹکوائن ورلڈ کپ میں پاکستان کی ریپیزنٹیشن کرتے ہوئے 3600 لوگوں میں فرس پوزیشن حاصل کیے تو اگر آپ بھی سپوٹ یا فیچر ٹریڈر ہیں اور آپ وقار زکا کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آج ہی بیٹ گیٹ کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے جہاں پہ آپ نہ صرف خود بلوکچین اور ویب تھری کوئن پیئر کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں بلکہ وقار زکا کی ٹریڈنگ کو کاپی کر کے بھی پروفٹ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ اپنے اکاؤن کی KYC ویریفیکیشن کمپلیٹ کر کے بھی انسٹینٹ 100 US ڈالر کا بونس حاصل کر سکتے ہیں چلے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اپنے اکاؤن کی KYC ویریفیکیشن کیسے کرنی ہے اس کے لیے آپ کو بیٹ گیٹ کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی جہاں آپ اکاؤن بناتے وقت بیٹ گیٹ آپ سے ریفریل کوڈ مانگے گا تو آپ نے اسکرین پر نظر آنے والا ریفریل کوڈ یوز کر کے وقار جگہ کی ٹیم کو نہ صرف جوائن کرے ان کے فواہد حاصل کرنا ہے بلکہ یہ ریفریل کوڈ آپ کو بیٹ گیٹ کے دوسرے بونس حاصل کرنے میں بھی کافی مدد کرے گا اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے اپنی یوزر ایڈ سٹارٹ ہو جائے گی ویریفائی کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنے کنٹری آف ایشو کے اندر پاکستان سیلیکٹ کرنا ہے جس کے بعد آپ کے پاس آپشن آئے گا آپ کے فرسٹ اور لاس نیم کا یہاں پہ آپ نے وہی نام رکھنا ہے جو آپ کا سی این ای سی کے اوپر موجود ہے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس آپ کا سی این ای سی سمارٹ کارڈ کے فارم میں موجود ہونا چاہیے جن کے شناختی کارڈ اردو میں موجود ہیں وہ بیڈ گیٹ کے اوپر اسیپٹیبل نہیں ہے تو فرسٹ اور لاس نیم فیل کرنے کے بعد آپ نے نیکس کے بٹن پر کلک کرنا ہے جس کے بعد آپ کے پاس آپشن آئے گا چوزی اور ڈاکیمنٹ کا جہاں پر چوزی اور ڈاکیمنٹ کے کے اندر موجود کیمرے کے آپشن سے آپ نے اپنی سیلفی لے کے اپلوڈ کرنی ہے اور اپنی لیول ون کی ویریفیکیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے لیول ون کی ویریفیکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کی لیول 2 کی ویریفیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی جہاں پہ آپ سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا آپ کا ریزیڈنشل ایڈرس جہاں پہ آپ نے وہی ایڈرس ایڈرس کرنا ہے جہاں پہ آپ اس وقت موجود ہیں اور پھر نیکس سٹیپ کے اندر اپنے اپنا بجلی یا پھر گیس کا بل ایڈ کرنا ہے اور پھر بل کی تصویر اپلوڈ کرنے کے بعد اپنے سب میٹ کے بٹرن پر کلک کر کے اپنی لیول 2 کی ویریفیکیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے تو آج ہی اپنے بیڈ اکاؤن کی ویریفیکیشن کمپلیٹ کر کے 100 ڈالر تک کا بونس حاصل کریں اور وقار زکا کی ٹیم کو جوائن کر کے اپنے کا کارڈ یوز کر لو امریکہ میں رہتے تو امریکہ کا کارڈ یوز کر لو اخوانی سان میں رہتے تو بنگلہ دیش میں رہتے تو بنگلہ دیش کا کر لو آپ اگر انڈیا میں رہتے تو ممبئی کا ادھار کارڈ کر لو 100 ڈالر تک کا قرآن دازی بونس نکالیں گے لیکن 5 10 ڈالر تو آپ کو پورا پروسس کرنے کے مل جائیں گے میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اس وقت لوگ کیسے پیسے بنا رہے ہیں بیڈ گیٹ کا آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا پیسے نہیں ہے US ڈالر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں 5 10 ڈالر تو آپ ایسے کما سکتے ہو آپ نے کی وائی سی کر لیا پورا کی وائی سی کر کے لوگوں نے کہا کی اپنے دوستوں کے جا 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 کے اکاؤنٹ بنا لی اور دس پندرہ اکاؤنٹ بنا لی پہلے کی وائی سی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دوست امجد 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 اپنا ای ڈی کارڈ دے یا اپنا سٹوڈنٹ کارڈ دے یا اپنا مجھے ادھار کارڈ دے سیلفی کینج اس کا اکاؤنٹ بنا لی تیری جیب سے کون سے پیسے جا رہے ہیں اکاؤنٹ بنا کر وہاں اپنے ڈال دی ہے پانچ دس ڈالر تو ایسے مل جائیں گے اور سو ڈالر تک یہ قرآن دازی ہے آپ کی جیب سے کیا جا رہے ہیں آپ کی جیب سے کیا جائے گا تو یہ بونس تو فورا پکڑو اب دیکھو اس کو سمجھ دیں کا طریقہ کیا ہے ابھی ہم مگر بات کریں اس کی کہ یہاں پر فیوچر ٹریڈنگ میں آکے اب آپ نے ایک چیز بتانی ہے کرپٹو بتانے لگا ٹھیک ہے تاکہ ٹیم میں جب میری آکے کھیلو تو آپ کو بتاؤ کیا ہونا ہے فیوریٹ بیٹس بین کون سے آپ کا یہ بتائیں بھائی ورلڈ کپ شروع رہے نا کرکٹ کا فیوریٹ بیٹس بین کون سے آپ کا آلڈ کوئن پہ بھی ٹریڈ کر سکتے سب پہ کر سکتے بیٹ کوئن پہ نہیں ہوگی کسی بھی کوئن پہ کر سکتے ہیں اور سگنل ہم گروپ میں ویسی دے رہے ہوں گے یو ایس کا کر رہا تو پھر آپ کام کریں آفٹر یوزنگ بی پین تو کچھ سٹیٹس میں کچھ ہونے والا کون بی زیادہ کون کھلے گا نہیں بابر اچھا کھلے گا یا اچھا آپ لگ رہے کہ یہ کرکٹ ٹیم میں کوئی گند ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں کوئی سیاست چل رہی کہ بابر کو اٹھاؤ شاہین کو لاؤ کولی 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 بابر بابر کولی کولی بابر بابر اب مجھے ایک چیز بتاؤ یہ بیٹسمن کتنی پریکٹس کرتے ہیں اچھی خاصی پورا دن ان کا کیا ہوتا ہے پریکٹس 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 کیا شاہین ویراد کولی کو پہلی بول پہ آؤٹ کر سکتا ہے اور کیا بھومرا یا پھر کون آمیر کو آنا چاہیے آمیر بتتمیزی تو چھوڑے بتتمیز انسان کے لیے پھر جگہ نہیں ہوتی باتتمیزی کرنا چھوڑ دے بھرم بازی چھوڑ دے خوش آمیر ہو سکتے آؤٹ اب دیکھو آپ کرپٹو میں آتے ہو نا اوکے اب کرپٹو میں آتے ہو تو سمجھو تو آپ نے پریکٹس کی بارو آپ پریکٹس کی آپ بابر آزم بن گئے یا ورات کولی بن گئے ٹریڈنگ کے ٹھیک ہے لیکن جو مارکٹ ہے وہ سمجھو بولر ہے فاس بولر ہے مارکٹ کبھی بھی آپ کو بولڈ کر سکتی ہے وقار زکا بابر آزم ہو ورات کولی ہو جیسا بھی وہ بابر آزم بن جائے ورات کولی بن جائے لیکن آؤٹ پہلی بول بھی ہو سکتا ہے تو کرپٹو مارکٹ جو ہے وہ ایک یورکر مار رہی ہے ہر بول پہ آپ کو یورکر سے چھککا چھوکا مارنے کی کوشش کرنی جو بڑا مشکل ہے تو فیوچر ٹریڈنگ میں آپ کتنی بھی اچھے ٹریڈر بن جاؤ وقار زکر کتنا بھی آپ کو سیاڑا بولے جی میں نمبر بنایا میں یہ ہوا یہ ہوا وہ کتنی بھی طاقت لگا لیکن پہلی وال پہ آؤٹ ہونے کا چانس پھر بھی ہے 50% چانس ہے پہلی وال پہ آؤٹ ہوسکتے تو فیوچر ٹریڈ میں آپ کا کام خراب ہو سکتا ہے یہ بات کلیر ہے پھر میں اگلی بات کی طرف چلتا ہوں کیونکہ آپ کے ذہن میں بیٹھنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے کتنا بھی بڑا اچھے ایم پیٹر آجائے تیل ہو جائے گا وہ پہلی وال پہ آؤٹ ہو سکتا ہے مارکٹ گیا مارکٹ ہے بولر ٹھیک ہو گیا اب ایک سوال بہت آتا سر لیکویڈیشن کیسے ختم کر سکتے بیٹا پیسے زیادہ ڈالنے بڑتے کوئی فورمولر ٹیکنیک نہیں ہوتی پیسے زیادہ ڈالوگے تو پھر ہی ہوتا ہے کم پیسوں والوں کے لیے تو مسئلہ ہے فیوچر ٹریڈنگ کم پیسوں والوں کے لیے ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ تمہارے پاس صرف پانچ ڈالر ہے تمہاری لیکویڈیشن چار پر ہوگی میری جان ہر چیز تو ایسے نہیں ہو سکتا نا کچھ چیز چیز پیکج چیز بھائی آپ کسی فائیو سٹار ہوتل بھائی ایک چیز ہے نہیں تو لیکویڈیشن دور رکھنے کا سوال اسی طرح ہے کہ آپ فنڈ نہیں اور آپ کہ رہے مجھے مجھے تین ہزار روپے کا بھائی کباب رول کھالے باہر سے ہوتن سپائسی کا کباب رول کھالے سلور سپون کباب رول کھالے اب تو کہہ مجھے کباب رول بھی کھانے لیکن مریٹ کے اندر آکے کھانے تو لیکویڈیشن دور ایسے نہیں ہو سکتی پیسے زیادہ چاہیے ہوتے love you to چودری عمر اچھا اب آپ کو یہ بات سمجھ آئی future trading کے یہ بات سمجھ آئی ٹھیک ہے جس کے پاس ڈالر نہیں ہے پیسے نہیں ہے وہ بیڈ گیٹ پہ ڈاؤنلوڈ کر کے 5 10 ڈالر تو پکڑ سکتا ہے اور 100 ڈالر تک بونس ملنے کا امکان ہے بھائی تُو نے کی وائسی زیرو پی آؤٹ ہوگے کوئی بات نہیں دوبارہ کھیلیں گے ایسا دنیا میں کوئی چکر نہیں ہوتا کہ آپ آئیں گے تو ہر ٹھیک ہی ہوگی ٹھیک ہے اب ایک اور چیز سمجھ جو future trading کا مقابلہ ہو رہے ہے آپ نے کسی سے 300 ڈالر پکڑ لی ٹھیک ہے ٹویل میں کون ہے پاکستان ٹیم کا ورلڈ کپ میں ایشیا کپ میں کون تھا سرلنکا کھلا ٹویل میں کون تھا پاکستان کھلا بارو کھلا کون سا تھا زیرو سے سٹارٹ کرنے کا بتا رہا ہوں یار اسامہ زیرو سے سٹارٹ کرنے کا بتا رہا 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 دھانی ہے ٹھیک ہے دھانی دھانی کو بنایا ہے اب مجھے آپ نے ایک چیز بتانی ہے ورلڈ کپ میں بارو کھلا دھانی اگر پاکستان ورلڈ کپ جیتا ملتا ہے تو دھانی کو بھی کچھ نہ کچھ پیسے ملیں گے بھلے اس نے کھیلا ہو جو reward ملے گا کچھ نہ کچھ اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا فیس بک پر آجتے یو ٹھو پر دھما کھ آجتے لائک کرتے شیئر کرتے جائے کام کی بات آگے تک پہنچ آئے ملے گا کچھ نہ کچھ آج آج شیئر ہوئے اس کو جلدی سے آپ نے پہنچ آنے اگر یہ ہوگئے 500 سے اوپر تو اب ٹپ آٹ گا ٹریڈنگ شروع 500 سے اوپر جانے چاہیے یہ لوگ زیادہ دیکھتے تب دل کرتا ہے ٹریڈنگ کا بردہ بندہ چھوڑ دفع کرو جا ملے گا کچھ نہ کچھ بھائی کچھ بھی نہیں آتا ٹریڈنگ شروع سے بتا دنساری کچھ نہ کچھ ملے گا ٹھیک ہے اب آپ سمجھ لیں کہ جو فیوچر ٹریڈنگ کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں آپ کو الیف بھی نہیں آتی تو اگر آپ 300 ڈالر ٹرانسور کرتے ہیں اور وہاں جا کر باروے کھلاڑی کو تھوڑی تو بیٹنگ آنی میری ٹیم میں بنیں گے اور اگر میں کھیل گیا zero پہ بھی آؤٹ ہو سکتا ہوں میں لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں آپ باروے کھلاڑی ہیں لیکن اگر جیت گئے تو جیتنے کا چانس ہے تو فیوچر ٹریڈنگ میں بیٹ گیٹ کے اوپر جتنے لوگوں نے ٹرانسور تھوڑا سا مدھ آپ 300 ڈالر لے گئے 1000 ڈالر لے گئے 10 ڈالر لے گئے آپ نے کیا کیا آپ نے 10 15 ڈالر کی ٹریڈ لے لی لی لگ گیا لگ نہیں لگ بار آگ یا جو بھی ٹریڈنگ کر رہے ہو ہمارے گروپ سے سگنل اٹھا رہے کیونکہ اب س 28 تاریخ کے باد سے ہمارے گروپ میں صرف فیوچر ٹریڈنگ کی بارش ہوگی کیونکہ فیوچر ٹریڈنگ کا کانٹیس شروع ہو جائے گا میری پوری ٹیم اس میں کامپیٹ کر رہی ہوگی صبح مہینے مہینے والا گروپ 1500 میں کھانا نہیں آتا آج کل جائے رہے 1500 مہینے والا گروپ 28 تاریخ کے بعد سپا شاہ شام لیکن سیٹریڈ سنڈے دیماغ مت کھانا سیٹریڈ سنڈے کوئی کام نہیں ہوتا کیا بولا میں سیٹریڈ سنڈے ہماری ٹیم کام نہیں بیک فین فرم انڈیا سنگ بھائی گروپ جوائن کریں اور انڈیا سے بیٹ گیٹ پہ آگے ساتھ ٹیم بن کے کھلیں تین اپ کا ایکس چینج جو ہے لائسنس جیسی آئے گا بھائی یہ امریکہ وائیومی سٹیٹ ہونگ کانگ یہ میرے پھپا کے لڑکے نہیں یہ یہ گرمنٹ کے دارے ہیں انہیں آپ سممیٹ کراتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں جیسے آپ ویزے کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو آپ ویزے کے اندر کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی ان کی مرضی کبھی ٹھیک ہے بیٹ گیٹ کے اوپر اگر یہ ہوتا تو میں سب سے پہلے ان کو چار ایمیل کر چکا ہوں کہ بھائی یہ وائی ٹیم تو ہٹا دے کوئی فیک ٹیم بن گئی ہے ہٹا دے ہٹا دے ہٹا دے وہ بھائی ان کو سمجھ نہیں آرہی وہ کہہ ایک اور ڈی میں نے میرا نشانے بھائی ہٹا دو نہیں ہٹا رہے ٹھیک ہے تو بیٹ گیٹ میرے والد ساپ کا ایکشنج نہیں ہے دنیا میں بڑے بڑے بینکز کولیپس ہو جاتے ہیں گھر کی جمع پونجی بیج کے در مت لے جانا بائنیس ہو بیٹ گیٹ ہو کو کوئی ہو کوئی بھی ایکشنج ہے دنیا میں کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے رسک ہمیشہ پہلے ذہن میں رکھو یہ بھاگیں گے تو آپ ہی ذمہ دار ہوں گے ہم نہیں بولا تھا کراچی سے لاہور اس راستے سے جانا ہے یہ تو بتائے نہیں تو راستے میں گاڑی کا ایکشنج ہو سکتا ہے گوگل ہم گوگل ہیں ہم نے بتا دیا یہوں جانا ہے ہمیں تھوڑی پتہ گاڑی آکے مار سکتی ہے تو دنیا میں ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی نہیں ہوتا مہینے رہ گئے دسمبر گھنٹ تک ختم ہو جائے جب وہ بھاگے گا یا جائے گا جیسے امریکہ سے گیا کینیڈا سے گیا ابھی گوگل کرو بائنینس کینیڈا بند ہو گیا تو فنڈ فس گئے سب کے ایک منٹ تو کوئی اس میں کسی کونٹنٹ میکر کا کوئی چکر نہیں ہوتا ہم ٹیچر ہیں ہم نے کرولا گاڑی چلائی آپ نے کہا کرولا لے لو کرولا گاڑی میں اگر پرابلم آتی ہے تو آپ کرولا کے ورکشاپ پہ جاتے ہو جو ڈرائیونگ سکول ہے اس کے پاس نہیں آتے آپ نے کہا کرولا گاڑی لے کرولا گاڑی تو سہی نہیں چل رہی اس کا انجن سہی نہیں کیا کرو تو بھائی آپ کرولا کی ورکشاپ پہ جاؤ بے وکوف مد بنا ایک بندہ اتنا بتانے کے بعد بھی مجھے میسج کرتا ہے آپ ٹیم میمبر بول رہا ہے سو ڈالر مجھے دے دو اب میں بھونک رہا ہوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کو آپ کی ماں کا پڑ چلا جاتا ہے کہ بے یار اتنی دفعہ بول چکا ہوں ریکویسٹ کر چکا ہوں درخواست کر چکا ہوں کہ اپنا پیسہ کسی اور کو نہیں دینا پھر مجھ سے پوچھ رہا ہے یار وہ ایک ٹیم میمبر کہہ رہا ہے یہ جو میں بھونک رہا ہوں یہ آواز نہیں آتی یہ جو میں بھونک رہا ہوں یہ آواز نہیں آتی میں کہہ رہا ہوں اپنا پیسہ کسی کو نہیں دینا اگر پیسہ لینا ہوتا تو میں خود نہ بولوں کہ مجھے دے تو اپنا پیسہ نہیں دینا تو پہلا بے وکوف آپ کو چیک کرنا ہے آپ چیک کرنا ہے کہ میرے ذہن میں یہ سوال آرہ ہے کہ گروپ میں جا کے پوچھ کروں یار وہ ڈسکورٹ کے اوپر وکار زگا کی آئیڈی سے میسج آیا کہ پیسے دے دو تو میں پیسے دے دوں یہ سوال بھی نہیں پوچھنا ایسا دنیا میں کوئی کونسپٹ نہیں ہم فائنیشل ایڈوائزر نہیں ہم پیسے لے ہی نہیں سکتے آپ سے کلیر ہوگا یہ چیز ایزی پیسہ سے گروپ جوائن نہیں ہو رہا اسد بھائی پاکستان سے سارے لوگ نے ایسی جوائن کی ہے بہت آسان ہے دیکھو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں نیا پہ جس کو علیف بی بھی نہیں آتی زیادہ سگنل اور وائس میرے ہوتے یرلی گروپ میں اس کے اندر میں گھوسا ہوتا ہوں ٹھیک ہے اب فرس کرو آپ کہتے ہو بھائی میں انڈیا میں رہتا ہوں بھائی میں آپ کے گروپ میں کیسے آؤں کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ پی ٹی ایم جو بھی ہے وہ آپ نے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے بھائی جن دیکھو بابر علی کو بابر ورات کو بھی کنگ بولتے لیکن کنگ زیرو پی آؤٹ ہوت ہوت ضروری نہیں ہر دفعہ چلے تو بعض دفعہ ورلڈ کپ میں بھی تیل ہو جاتے تو ضروری نہیں میں جیت اللہ کے ہاتھ میں اللہ چاہے گا جیتے ہیں اللہ تعالی نے عزت دینی ہوگی تو دے دے گا اللہ تعالی کو کوئی بات بری لگے گی تو عزت لے لے گا اس کے کی